اسلام علیکم بھی ورزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سوں گے تو آج ہم ناسور دل کی پندروین کس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج ہی کس بھی پسند آئے گی اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں موقعین لی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو چمکتی کچھ روشنیاں این اس کے سر کے اوپر رکس کر رہی تھی وہ خوشی سے انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی تو وہ اوپر ہو جاتی وہ پھر اچھل کے پکڑنے لگتی روشنی پھر سے اوپر ہو جاتی کافی بار ٹرائی کرنے کے بعد وہ تھک ہار کے وہیں بیٹھ گئی آس پاس مکمل اندھیرہ تھا ابھی سر گھٹنوں میں دیئے بیٹھی تھی جب کوئی اس کے سامنے بیٹھا سر اٹھا کے دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھی اہمر مجھے پتا تھا آپ مجھے یہ روشنی لا دیں گے خوشی سے بے کابو ہوتے وہ اس کے گلے سے جا لگی اسی اسنا اس کی آنکھ کھل گئی کچھ لمحے تو اسے لگا وہ سب حقیقت تھا پھر دل دھک سے رہ گیا یہ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی دھک دھک کرتے دل پہ ہاتھ رکھتے وہ اٹھ کے بیٹھی رات کے ساڑھے تین ہو رہے تھے اف اہمر میں روشنی اہمر چاچو میرے خواب میں کیا کر رہے تھے گبراہت سے ماتھے پہ شاید بوندے جمع ہونے لگی تھی بیچینی سے پانی کا گلاس اپنے اندر انڈیلا کچھ سانس نارمل ہوئی تو دوبارہ سارا خواب سوچا اہمر نے اسے وہ روشنی تھمائی تھی اور وہ اس کے گلے سے لگی نہیں میں ان کے گلے کیوں لگوں گی بیچینی سے ہونٹ کارتے واپس لیٹ گئی باقی کی رات آنکھ نہیں لگی اگلی صبح معمول کے مطابق تھی تیار ہو کے وہ باہر چلی آئی اسے یونی جانا تھا گال سری لنکا کا ایک خوبصورت شہر جس کی سر زمین پہ قدم رکھتے ہور این کافی پرجوش تھی زارون نارمل ہی تھا ساتھی من چاہا ہو تو سفر میں بھی مزہ آتا ہے پہلے کبھی یہاں آئے ہیں آپ ہور این بلیک آور کورٹ کے ساتھ بیو جینز میں بہت پیاری لگ رہی تھی بال کندوں پہ بکھرے ہوئے تھے زارون بھی بلیک آور کورٹ میں ایک ہاتھ پاکٹ میں رکھے دوسرے سے لگش تھامے اس کے ساتھ روم میں داخل ہوا نہیں ایک لفظی جواب دیتے لگج ایک طرف دیوار کے ساتھ رکھا کمرہ کافی کشادہ اور گرم تھا باہر کی سرد ہوا کمرے کی گرمائش کو ڈسٹرپ کرنے میں یقیناً ناکام ہی ہوتی تھی کورٹ اتار کے بیٹ پر رکھتے خود بھی بیٹ گیا میری بات سنیں پور این جو مشکل سے اس کا رویہ برداشت کر رہی تھی اس کے سامنے آئی جی سنائیں زارون نے جھوتے اتارتے سر اٹھایا یہاں میں اور آپ ہیں اور انجوائے کرنے آئے ہیں تو پلیز یہ سڑی ہوئی شکل بنا کے مت رہیے گا آخر میں وہ تھوڑی روحانسی ہوئی زارون کچھ دیر اس کی شکل دیکھتا رہا پھر سر ہلا دیا تم پلین کر لو کہاں کہاں جانا ہے مجھے بتا دینا پر ابھی تو میں کافی تھک گیا ہوں اور سونے کا ارادہ رکھتا ہوں جی بہتر پور این نے تو اتنا ہی غنیمت جانا تھا زارون تاثف سے سر ہلاتے لیٹ گیا جلدی ہی سو گیا تھا ہور این نیٹ پہ آس پاس کی جگہیں دیکھتی رہی اور پھر اس نے بہت ساری چیزیں پوائنٹ آنٹ کر لی تھی جہاں جہاں وہ زارون کے ساتھ جانے والی تھی شام ڈھلے زارون اٹھا تو ہور این سو رہی تھی زارون نے بے ارادہ اس کا چہرہ دیکھا تو ٹھہر گیا لمبی پلکیں ہلکی ہلکی لرز رہی تھی غلابی ہونٹ نیم واتے شفاب غلابی چہرہ وہ کسی بھی مرد کی خواہش ہو سکتی تھی بے اختیار ہوتے اس کے گال کو نرمی سے چھوا حدت محسوس کرتے تیزی سے پیچھے ہوا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو لانت تھے زارون دل میں کوئی اور خواہش جرجری لیتے وہ اٹھ گیا پھر لگج سے کپڑے نکالتے باتروم میں بند ہو گیا رات کو ڈنر دونوں نے ہوتل میں ہی کیا تھا ڈنر کے بعد سوتے نہیں ہیں فوراں تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں زارون کا ارادہ کمرے کی طرف جانے کا تھا فرہور این باہر جانا چاہتی تھی تمہارا اگر دل کر رہا ہے واک کرنے کا تو کر لو پر میں ابھی روم میں ہی جاؤں گا زارون نے صفا چٹ جواب دیا اوکے میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں مفلر اچھی طرح لپیٹھتے وہ دوسری طرف مڑ گئی تو زارون نے کوفت سے اسے دیکھا پھر سر جھٹکتے روم میں چلا آیا دس منٹ ہی وہ پرسکون رہا تھا پھر بے چین ہونے لگا جو بھی تھا وہ اس کی ذمہ داری تھی بیوی سمجھ کے نہ صحیح ذمہ داری سمجھ کے تو نبھا ہی سکتا تھا جوتے پہنتے باہر چلا آیا کورٹل سے باہر نکلا تو وہ سامنے ہیہور این ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے کھلا رہی تھی اب کیوں آئے ہیں اسے آتے دیکھ کے خفگی سے دیکھا یہ واک ہو رہی ہے بچے اور اسے گھورتے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے واک ہی کر رہی تھی پتہ نہیں کونسی آنٹی اسے میری گود میں رکھ گئی ہیں مو بس اورتے بچے کو دیکھا تم سے ایسی ہی بے وکوفی کی توقع کی جا سکتی ہے بچے کو اس کے گود سے لے کے اسے اٹھنے کا کہا پھر خالی بینچ پہ بچے کو بٹھایا چلو اب یہ اکیلا روئے گا فکر مندی سے کہا تم اس کی ماں نہیں ہو جو فکر ہو رہی ہے زارون تلق ہوا ہورین خاموش ہو گئی ابھی وہ کچھ آگے ہی گئے تھے جب ایک عورت ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی شارڈ ڈرس دیکھ کے ہورین شرمندہ ہو گئی تھی آپ کا بچہ وہاں اکیلا رو رہا ہے شائستہ انگریزی میں کہتے وہ ہورین سے مخاطب تھی جی وہ میرا بچہ نہیں ہے ہورین نے بھی انگریزی میں ہی جواب دیا میں نے آپ کے پاس ہی دیکھا ہے اسے کب سے آپ اسے گود میں لیے بیٹھی تھی بیل اچھک انداز میں کہتے وہ اسے گھور گئی نو یہ ہمارا نہیں ہے ہورین کہتے آگے بڑھنے لگی تو وہ عورت خوصے سے اس کے سامنے آئی تم غلط کر رہی ہو اپنے اتنے چھوٹے بچے کو ایسے ہی چھوڑے جا رہی ہو ارے وہ ہمارا نہیں ہے کہہ تو رہی ہے اب کی بار زارون نے اسے جواب دیا آپ میریڈ ہیں اس عورت کا رخ اب زارون کی طرف ہوا جی پر ابھی ہم یہاں ہنیمین کے لیے آئے ہیں ابھی ہمارے بچے آنے میں وقت لگے گا دانت پیستے اس نے ہورین کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے آگے قدم بڑھا دیئے تمہارا دماغ خراب ہے یوں انجان جگہ پہ آکے کسی کا بچہ تھام لیا روم میں پہنچتے اس کا پارہ ہائی ہو چکا تھا مجھے کیا پتا تھا ہاں تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں دودھ پیتی بچی ہو اچھا نہ چھوڑیں اب تو روم میں آگئے ہیں ہم ہورین نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا روم میں آئے ہیں پاکستان نہیں گئے صبح تک باہر وبال مچا ہوا ہوگا جانے کون عورت تھی بچہ کس کا تھا کہاں سے آیا آئی ایم سوری کچھ نہیں ہوگا اگر کچھ ہوا تو خود ہی ہینڈل کرنا زارون غصے سے بیڈ پہ لیٹھتے لائٹ بند کر گیا وہ رین کچھ کہے بنا مسکرات دی غصے میں ہی صحیح وہ اس کی فکر کر رہا تھا زمان ہاؤس کی اب تک تمام صبح بہت خوبصورت گزری تھی ابھی بھی وہ ساجدہ بیگم کے ساتھ کچھن میں ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھی سب ہی باہر ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے ایک کپ چائے ملے گا وہ اپنے دھیان میں چائے کپوں میں انڈیز رہی تھی جب عبدالوحاب کچھن میں آیا باہر چلے میں لے کے آ رہی ہیں آخری کپ بھڑتے دوپٹہ سیٹ کیا باہر والوں نے ہی یہاں بھیجا ہے مسکرات کے کہتے وہ کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا انزلہ کے ہاتھ بلا وجہ لڑزے منزلیں لاکھ کھٹن آئیں گزر جاؤں گا حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا چل رہے تھے جو میرے ساتھ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے رستے میں بکھر جاؤں گا دربدر ہونے سے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا گر مجھے راست نہ آیا تو کدھر جاؤں گا تم عبدالوحاب کو دو میں باہر دے آتی ہوں ساجدہ بیگم نے بیٹے کی بیتابی محسوس کرتے خود ہی سمجھداری کا ثبوت دیا تو انزلہ بھی خاموشی سے کپ اٹھا کے اس کے سامنے رکھ گئی بیٹھ جاؤ تم سے بات کرنی ہے وہ پلٹنے لگی تو اسے روکا ناشتہ کر لیں نہ پھر بات کر لیں گے یہیں لے آؤ ناشتہ بھی سب کیا سوچیں گے انزلہ نے گھورا کوئی کچھ نہیں سوچے گا تم لے آؤ شاباش آپ بات بتائیں میں سن رہی ہوں وہ کرسی پیچھے کرتے اس کے سامنے بیٹھ گئی بہت زدی ہو اگر یہی زد پہلے کر لیتی تو ابھی بھی میرے سامنے یوں نہ بیٹھ ہی ہوتی لطیف ستنس کرتے عبدالوحاب نے چائے کسب لیا اگر آپ نے یہی کہنا تھا تو میرے بیٹھے بنا بھی کہہ سکتے تھے اچھا اچھا سوری تمہارے پیپرز چاہیے مجھے پاسپورٹ وغیرہ کے لئے اگر وہاں پڑے ہیں تو میں ابھی چھوڑ دوں گا پھر واپسی میں کسی کے ساتھ آ جانا پیپرز تو وہی ہیں وہ پرسوچ انداز میں بولی پر مجھے جانے کی کیا ضرورت میں انایا کو کہہ دوں گی وہ آپ کو دے دے گی تم خود کیوں نہیں جاؤگی شہبار کچن میں پھر سے چائے لینے آئی تھی شاید میں کیا کروں گی جا کے پہلے بڑی مشکل سے جان چھڑوا کے آئی ہوں نظریں جھکائے وہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی تم بہت بتا میز ہو یہ میں بھول گئی انزلہ نے خفز سے وہاں کی طرف دیکھا اب دیکھ لیں خبردار جو میری بیوی کو تم نے بتا میز کہا دنیا کی سب سے سمجھدار لڑکی ہے وہاں نے آنکھ دباتے شرارت سے انزلہ کو دیکھا نئی نئی شادی کا خمار ہے وہاں بھائی کچھ دنوں بعد یہی آپ کو چھڑے لگے گی تم تو جلدی رہنا انزلہ اسے گھورتے اٹھ کھڑی ہوئی اچھے بھلے باتیں کر رہے تھے اس گھر میں پرائیویسی نام کی چیز نہیں ہے تو بھائی اپنے کمرے میں باتیں کیا کریں نا یوں پبلک پلیس پہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے بیٹھیں گے تو ڈسٹربینس تو ہوگی ہی زیادہ چرچر نہ کرو چائے میں مکھی مر جائے گی عبدالوحاب خالی کپ سنکھ میں رکھ کے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے باہر نکل گیا انزلہ سب کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی تھی وہاں بھائی آپ نے مو دکھائی میں کیا دیا تھا عدینہ نپکن سے ہاتھ صاف کرتے بولی تو انزلہ کو اچھو لگا بھلا یہ کوئی سوال تھا پوچھنے والا انہوں نے بس سنجیدہ سے مشورے اور نصیحت کی ہوں گی وجدان نے نوالا لیتے وہاں کی ڈانگ کھیجی ہاں اسے بتایا ہے یہاں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بڑھے علو کے پٹھے اور خبیص قسم کے دیور ہیں تمہارے بہت اچھا کیا بھائی انزلہ بیٹا اب تو تمہاری شامت پکی ہے اسد نے آئیبرو اٹھاتے وہاپ کو دھمکایا پہلے تو انزلہ بھابی کہا کرو اور دوسرا مزاک اپنی جگہ بتا میزی نہیں کرنی وہ ایک دم سنجیدہ ہوا بچ گئے ماتے پہ بارہ عدینہ نے مو بس ہو رہا جب سے گھر میں ان کی شادی کا ذکر شروع ہوا تھا بھائی اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے کہ ہم تو ہم فراس صاحب بھی بات کرنے سے ڈرتے تھے اسد نے اس کے کان میں گھستے انفارم کیا پر پھر پتہ نہیں تم نے پہلے دن ہی کون سے جادو کیا جو بھائی ہم سے یوں مستی بھری باتیں کر رہے ہیں بس تم لوگوں کو میرا احسان ماننا چاہیے انزلہ بھی فوراں پرانی جون میں آئی تو اسد دانتوں پر دانت جماتے سیدھا ہو گیا اگر تم لوگوں کے راز و نیاز ہو گئے ہیں تو انزلہ مجھے بتا دو کیا کرنا ہے وہ اپنی خوشنمہ آنکھوں کو چمبش دیتے اسے دیکھ رہا تھا میں انعایہ کو میسج کر دیتی ہوں وہ آپ کو پیپرز دے دے گی اس کا ابھی بھی یہی فیصلہ تھا تم خود کیوں نہیں جا رہی ہواو بیٹا سب خوش ہو جائیں گے ساجدہ بیگم نے رسانیت سے کہا میں وہاں جا کے کیا کروں گی روز وہاں جانا بھی تو اچھا نہیں لگتا تمہارا اپنا گھر ہے روز روز کی کیا بات ہے اچھا پر عبدالوحاب نے تو کہا تھا اب یہ میرا گھر ہے مسکراہت دباتے سنجیدہ سے عبدالوحاب کو دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا میں نہ کہتا تھا یہی بڑی سمجھدار ہے عبدالوحاب نے شہوار کو باور کروایا تو وہ پہلو بدل گئی بات تو اس نے ٹھیک ہی کہی تھی اب انزلہ کا یہی گھر تھا کچھ دیر بعد عبدالوحاب چلا گیا تو انزلہ باقی خواتین کے ساتھ مل کے مارننگ شو دیکھنے لگی اور کتنی دیر لگے گی لیپا نپوتی میں زارون نے کوفت سے دیکھتے کوٹ کی زب بن کی وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بس لپسٹک ہی رگڑ رہی تھی کیا مطلب ہے اس بات کا مور این نے آئینے سے ہی گھورا میرے خیال سے تمہاری شکل اتنی بوری نہیں ہے کہ تمہیں یہ مصنوعی طریقے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں چانچتی نظروں سے دیکھتے موبائل اٹھا کے پاکٹ میں رکھا کیا میں اسے تعریف سمجھوں پور این بے ساختہ کھل اٹھی جو سمجھنا ہے سمجھ لو پر پلیز جلدی کرو واپسی پھر تم نے کل کی طرح کوئی ڈراما کر دینا ہے انہیں آج چھٹا دن تھا اور چھے دن سے مسلسل وہ لوگ کہیں نہ کہیں جا رہے تھے آج ان کا قریبی بیچ جانے کا ارادہ تھا آدھے گھنٹے کا سفر ان لوگوں کی تو تو میں میں گزرتے پتا ہی نہیں چلا وہاں پہنچتے ہی زارون کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کیسے لوگ آتے ہوں گے گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی وہ کوفت زدہ ہوا آجائیں اب مراقبے میں ہی چلے گئے ہیں پور این نے اپنا بیگ اٹھاتے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا زارون گہری سانس بھرتے اتر آیا آس پاس لڑکیاں اور مرد حضرات وہاں کے مقامی شورڈ ڈریس میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہر ڈالے دنیا مافیا سے بے خبر پھر رہے تھے زارون نے حد تل امکان کوشش کی تھی وہ نظر موبائل سے نہ ہٹائے یہ جگہ تو پیاری ہے پر یہاں لوگ بہت بے شرم ہیں ہور این نے پندرہ منٹ بعد بڑا جاندار تفسرہ کیا زارون نے دانتوں پہ دانت جماتے اسے دیکھا تمہیں ہی بہت شوق ہو رہا تھا یہاں آنے کا تو یہ کہ اب دیکھو خوبصورت نظارے میں تو دیکھ ہی رہی ہوں آپ بھی دیکھ لیں شاید کچھ سیکھنے کو ملے لا حول ولا قوت زارون نے خفص سے اسے گھرا پر وہ فوراں نظریں پھیری وہ اسے شوق نظروں سے بہت کچھ باور کروا رہی تھی میں کیوں شرما رہا ہوں اس کا اتنا بولڈ انداز دیکھ کے خود پہ لانت بھیجی کچھ دیر ہی وہ لوگ وہاں ٹھہ رہے تھے پھر سڑکوں پہ مٹر گشت کی شام ڈھلے سنسٹ ویو دیکھا پکچرز کلک کی اور واپس آگئے وہاں آنے سے اتنا ہوا تھا کہ دونوں کے معبین بات چیت ہونے لگی تھی رات کو دونوں ہی کافی تھکے ہوئے تھے پر ہورین آج اور کچھ سوچ رہی تھی ہم لوگ ہنیمون کی سب سے خاص چیز مس کر رہے ہیں چہرے پہ نائٹ کریم لگاتے ہورین نے اسے دیکھا تو زارون کی کان کی لوہ تک سرخ پڑی کوئی بھی جواب دیے بنا لیپ ٹاپ پہ جھکا رہا سن رہے ہیں میری بات ہورین کسی اور ہی موڈ میں تھی کیا کہہ رہی ہو میں کہہ رہی ہوں ہم لوگ ہنیمون کی اصل چیز تو مس کر رہے ہیں اس ٹول گھماتے اس کی جانب رخ کر گیا کون سی وہ لا تعلق بنا وہی جو صرف میاں بیوی جل شٹ اپ غصے سے اور اشتیال سے آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں وہ اتنی بے حدہ گفتگو کیسے کر رہی تھی لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے اس کا رویہ اتنا سر تھا کہ ہورین کچھ بول ہی نہ سکی حالانکہ وہ رومنٹک ڈینر کا کہنے والی تھی اس کے اتنے ٹھنڈے انداز پہ آنکھیں بھر آئیں واپس رخ کرتے زور زور سے اپنے چہرے کو مسلنے لگی جس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں اللہ کرے وہ بھی کبھی سکون میں نہ رہے دل شدید تکلیف میں تھا انزلہ کو کوستے وہ رونے لگی زارون کمفٹر اڑ گیا اگلے دن بھی اس کا موڈ آف ہی رہا پر ہورین نے خود سے سوری کر لیا تھا آئی ایم سوری رات کے لئے چیزیں سمیٹھتے دھیمی سی آواز میں کہا اٹھ سوکے زارون نے بھی لمبی بیعث نہیں کی آج کہیں جانے کا پلان نہیں تھا وہ آفیس کا کچھ کام کرنے لگا ہورین چیزیں سمیٹھ کے باہر نکل گئی دوپیڑ تک بیٹھ بیٹھ کے اس کی کمر دکھنے لگی تو سیدھا ہوا ہورین باہر چلی گئی تھی اسے اب خیال آیا تو اٹھ کے باہر آیا کافی دیر ہو گئی تھی ادھر ادھر دیکھتے وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی عجیب لڑکی ہے جن کی طرح غائب ہو جاتی ہے موبائل نکالتے اس کا نمبر ملایا ٹون ٹون بیل جانے لگی وہ اپنے گال کا بلیک مارک کھجاتے ساتھ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا دور اسے ہورین کا صرف سر نظر آیا پھر ساتھ ہی غائب ہو گیا وہ تیزی سے اس جانب آیا تو جمپک مشین پہ چڑھی وہ بچوں کی طرح اچھل رہی تھی ہورین اسے زور سے آواز دیتے متوجہ کیا پر اس نے کہاں دیکھنا تھا کافی دیر کھڑا اس کے دیکھنے کا انتظار کرتا رہا پھر دوبارہ کال ملائے تو اس کا موبائل پاس ہی رنگ ہوا حد ہوتی ہے بیوکوفی کی اس کا مفلر اور موبائل وہیں قریب رکھے ہوئے تھے تعاصف سے دونوں چیزیں اٹھائیں اور سائٹ پہ جا کے بیٹھ گیا کافی دیر بعد جب ہورین اپنا موبائل اٹھانے آئی تو وہاں نہ پا کے بدحواس ہوئی اوف میرا موبائل فکرمندی سے ادھر ادھر دیکھا پاس ہی ایک عورت بیٹھی تھی جہاں ایک موبائل اور مفلر رکھا تھا کسی کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے نو اس نے گردن ہلا دی یار کمر پہ ہاتھ رکھتے وہ بس رونے والی تھی اور زارون دور بیٹھے اس کی حرکتیں ملاحظہ فرماتا رہا آدھا گھنٹہ وہ وہیں رونی صورت بنائے ڈھونڈتی رہی ریسپشن پہ کمپلین کرتی ہوں کچھ سوچتے وہ ریسپشن کی طرف مڑی کہ اچانک نگاہ زارون پہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا نظریں ملیں تو دل زور سے دھڑکا اف یہ یہاں بھی خود کو مفلر کے بغیر وہ بھی زارون کے سامنے لے کے جانا یہاں تو سب غیر ملکی تھے ان کے ماحول میں یہ نارمل تھا پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی کیا ہوا انجوائے کرتی نہ اور میں یہی ہوں جاؤ انداز جتاتا ہوا تھا میرا موبائل اور مفلر گھم ہو گیا ہے جس طرح بے فکری سے تم اچھل رہی تھی گھم ہی ہونا تھا انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے تم میں بے شرموں کی طرح اپنے نظارے کروا رہی ہو وہ جو کب سے غصہ کنٹرول کر کے بیٹھا تھا مفلر نکال کے اس کی طرف اچھالا جسے ہور این نے کوفت سے پکڑ کے خود کے گرد دا بیٹا موبائل بھی تمہارے پاس ہے کچھ دیر خاموشی سے گزرے تو بے بسی سے زارون کو دیکھا بڑے جلدی خیال آ گیا ہے جناب کو آئم سوری نا وہ سب اتنا انجوائے کر رہے تھے میرا بھی دل کیا اور تم اپنی چیزیں وہیں چھوڑ کے چلی گئی اچھا سوری ماف کر دو ہر بار سوری زارون نے گھرتے اسے موبائل دیا تھینکیو تم بہت اچھے ہو ہور این نے بے اختیار اٹھ کے اس کے گال کھینچے وہ کتنی پریشان تھی موبائل کو سعی سلامت دیکھ کے کچھ سکون ہوا لیمٹ میں رہو اور یہ تم تم کیا ہوتا ہے زارون نے ابھی بھی تیوریاں سیدھی نہیں کی تھی اس لئے سختی سے جھڑکا جب تک یہاں ہیں میں زارون حیدر کو تم کہوں گی جب واپس چلے جائیں گے پھر آپ جناب کا تکلف کریں گے مزے سے کہتے اس کے سامنے رکھا کافی کا کپ اٹھا کے اپنے ہوتوں سے لگایا تو زارون جذر بذر ہوا یہ لڑکی اس کے حواسوں پہ چھانا چاہتی تھی اور زارون اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا اٹھ کے روم کی طرف چل دیا ہور این بھی اس کے پیچھے ہی تھی تم باہر کیوں آئے اندر داخل ہوتے پوچھا واک کرنے گیا تھا اسی لیے زارون نے جھوٹ بولا اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا اس کی فکر تھی اچھا مجھے لگا میری فکر میں آدھے ہونے لگے تھے ابھی ایسا بھی دماغ نہیں خراب ہوا میرا ہر زارون نے تنفر سے کہا اچھا وہ خاموش ہو گئی زارون لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا اگر میں مر جاؤں تو تم کیا کرو گے کافی دیر بعد کچھ سوچتے ہور این نے پوچھا پہلی فرصت میں انزلہ سے شادی کر لوں گا یہ جملہ کیسے اس کے ہونٹوں سے نکلا پھسل گیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اور ہور این کا رنگ سفید پڑا تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا اسے صدمہ لاحق ہوا ہرگز نہیں وہ سنجیدہ تھا ٹھیک ہے پھر دعا کرو میں آج ہی مر جاؤں دل پہ دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے مدھم آواز میں کہا اللہ کرے تم ابھی مر جاتم جیسے عذاب سے جان چھوٹے زارون سرد مہری سے کہتا لیپ ٹاپ کی طرف دیکھ رہا تھا اتنی بے رخی اس کے مو سے خون کا ننہ سا کترہ نکلا جسے ہاتھ کی پشت سے رگڑ دیا وہ سر چھکائے ہوئے تھا کہ خاموشی پہ غیر اراتی طور پہ اپنی بیوی کی جانب دیکھا مو بھر کے اسے اپکائی آئی وہ دوڑ کے باتھروم میں بند ہو گئی زارون کا دل دھک سے رہ گیا کیا دعا اتنے جلدی بھی سن لی جاتی ہے اتنے جلدی اس نے تو انزلہ کے لئے بھی دعائیں کی تھی قبول نہیں ہوئی پھر یہ کیوں ہورین بیسن پہ جھکے اپنے دل الٹ رہی تھی وہ ایک آخری آواز زارون کو دینا چاہتی تھی پر کیسے اس کا تو دل پھٹ گیا تھا انزلہ اب تک صرف اس کا خیال تھا پر زارون کے موہ سے اتنا کھلیام تفسورہ پھر اس کے مرنے کی بد دعا طلاق اور تعلق کے بیچ کا راستہ ایک موت ہی تو تھی ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی پسند آئی ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ آج ہی کس کیسے لگ انشاءاللہ کل نہیں کس کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر رکھے اللہ حافظ